بلے کی لڑائی جو ہے اب یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے ان کو یہ سائن ملنا چاہیے کیونکہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہونے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس جنگ میں جن چیزوں کو گسیٹا جا رہا ہے نا وہ میرا خال ہے انارکی کی طرف جا رہا ہے بات یہ ہے کہ ایک تو الیکشن ٹائم ہے ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نارمل پارلیمنٹری پرسیڈنگ نہیں ہو رہی الیکشن ٹائم ہے اور الیکشن میں اسی طرح ہی اللہ گلہ ہوتا ہے یہ نیچرال ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اب دوسری بات جو بلے والی ہے ایک پارٹی کا نشان ہے آپ نے صحیح کہا کہ ان کا حق ہے ملنا چاہیے اور اس میں الیکشن کمیشن کے جو اپنے رولز ہیں یا وہ کہتے ہیں جی اپنی پارٹی کے کانچوشن کے مطابق الیکشن نہیں کرائے گے اب اس سے نکل کے جو بلہ ہے پہلے تو معاورہ تو یہ تھا نا کہ بال کوٹ میں پہنچتی ہے بلہ کوٹ میں پہنچ گئے تو یہ بھی ہم نے پاکستانیوں نے اس معاورے کو بھی چینج کر دیا تیسری چیز ہے کہ بلے پہ اتنی لڑائی کیوں ہو رہی ہے فرض کیا اگر پاپولیریٹی سکسٹی پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ ہے یا بقول ہمارے دوستوں کے کہ یہ سارے فیک اکاؤنٹس ہیں اور فیک اکاؤنٹس میں سوشل میڈیا پہ منپلائز کیا ہوا ہے تو اگر اتنی پاپولیریٹی ہے تو پھر بلے پہ ٹچ ہی کیوں ہوا جا رہا ہے کہ ایک کوٹ پھر دوسری کوٹ پھر تیسری کوٹ مثلا اصل جو ایشو ہے وہ مسئلہ کیا ہے ڈیویجن کہا ہے اپنے امیدوانوں کا اعلان کرے ہیں ایک لسٹ دو سو چھا سٹ بندوں کی لسٹ جاری کریں یہ ہمارے بندے ہیں وٹ ایور دی دی الیکٹرل سیمبل ایس جو سی وہ اڑائی سا لوگوں نے جمع کروا ہے وہ کھاو سا لیکن نہیں اڑائی سا وہ تو خیر ادر صدیق صاحب کی بات درست ہے کہ ملٹی پل انہوں نے ہر علقے میں رکھے دو نائل ہوں گے تین نائل ہوں گے چار نائل کوئی تو بچے گا جو اس پارٹی پر یہ تو خیر صحیح بات ہے یہ سٹرٹیجی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا سب کو پتا ہے اس چیز کا لیکن بات یہ ہے کہ انرجی اس کو صرف بلے کے لیے لگانا ایک جج کون مینیج کرتا ہے جو بلے کا نشان واپس لے لیتا ہے دوسرا جج کون مینیج کرتا ہے جو بلے کا نشان دے جاتا ہے ایک نے چھینہ دوسرے نے واپس کیا لاہور والے نے چھین لیا اب سپریم کورٹ میں چلی گئی یہ بات کیا بلہ ہی بون آف کنٹینشن ہے نہیں کیا کاغذات نامزدگی جو چھینے گئے وہ کیا دو سو چھائٹھ ہلکوں میں چھینے گئے اور اس کے باوجود بھی اڈھائی ازار بندے آ گئے پھر سیونٹی سکس پرسنٹ کا فگر جو آ گیا کہ وہ پاس ہو گئے آج شیخ رشید صاحب کے بھی پاس ہو گئے آج اجاد علاق کے آدم خان نیازی کے میاں والی میں ہو گئے شمیم نکوی صاحب کے شمیم نکوی صاحب کے امیر نیازی صاحب کے جب پہلے بھی الیکشن ہوتے ہیں مثلا میں اس سے ہٹ کے چھوٹی سی ایگزمپل دوں ایم این اے ہاستل میں ایم این ایز رہتے چار پانچ سال وہ پیسے نہیں دیتے نومنال سی پرائیس ہوتی ٹیلی فون کے بل وہ پینڈنگ ہوتے ہیں وہ بچارے تو پوچھ نہیں سکتے کہ وہ رولنگ پارٹی کا ایم این اے ہے لیکن جب کاغذات نامزدگی داخل ہونے کی باری آتی تھی تو وہ وصولی کا ٹائم ہے اور سارے اسی پروسس سے ان کے کاغذات بھی رک جاتے تھے لیکن انہوں نے ان سوشل میڈیا والے بے شک یہ فیک ہیں یا ٹرولنگ کرتے ہیں باقیدہ پیسے دیے جاتے تھے ان کو سرکاری خرچے سے اپنے بندوں کو جو سوشل میڈیا پہ ان کی کیمپین کرتے تھے پیسے دیے جاتے تھے خیبر پختون خواہ کے اندر باقیدہ ایمپلائی تھے نا یہ بندہ خیبر پختون خواہ کا فنڈ تھا پتہ نہیں وہ کدھر کدھر پیسے جاتے تھے دیکھیں کس کس کو دیے جاتے چالیس کروڑ تو مجھے یاد ہے ایک بار کہ چالیس ملین تھا ایک بار ایلوکیٹ کیا گیا تھا باقیدہ انہی لوگوں کے لیے ان کا نام رکھا گیا تھا سوشل انفلوینسر جی وہ سوشل انفلوینسر ایسے آئے ملک میں انہوں نے گالیاں دیں انہوں نے ٹرولنگ کی اب بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے باہر بھی بیٹھے ہیں وہ اس نیٹورک کو چلاتے ہیں ٹرولنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک بات کر دوں یہ جتنا جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب کی خلاف بات ہے بھئی انہوں نے ریفرنس بکتایا ہے حکومت کا بھیجا ہوا صدر کی طرف سے آگے صدر نے سائن کیے تھے نہیں کیے تھے اب دیکھیں نا یہ جو بلے کی پٹیشن ہے نا سر وہ اوپن کوٹ ہوگی ٹیلیویجن پر دیکھا جائے گا اس کے بعد ظاہر ہے اگر آپ کے پاس جواز نہیں ہوگی جسنا کل لطیف خوزہ صاحب کے ساتھ ہوا جب وہ آپ کے پاس شوہر شائن صاحب کے ساتھ ہوا یا اس سے پہلے خاجہ تارق رئیم کے ساتھ ہوا تھا پہلے ہی جب لائیویرنگ ہوئی تھی آپ کے پاس ظاہر ہے پھر گور خان صاحب کے ساتھ جب ہوگا تو ساری دنیا دیکھ لے گی اچھا صاحب بلوش صاحب یہ فرمائیے سر یہ پاکستان تحریک انصاف سے کیسے نپٹیں گے سر وہ پاپولارٹی میں ابھی بھی نمبر ون ہے میرا نکھال کہ لہور میں آپ کو حلنے دیں گے یہ کس نہیں تھا آپ کے کہ وہ پاپولارٹی میں نمبر ون پی ٹی آئی نے کہا سر یہ کس نے کہا ہے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی والے صحب کہتے ہیں چاہیں جو آپ اچھی بلکی باتوں پہ آپ اگر اس بات سے یقین کریں تو اس باتوں پہ بھی یقین کرنا ہے پہر دیسا اسی جوانتے میں کیوں رہو یقین کروں سر بیار کیا ہے اس وقت یہ پارٹی تھی ہی نہیں اس وقت یہ پارٹی تک بھی تو یہ ہوا ہے لیکن ہم نے اپنے عوام پر اپنے لوگوں پر اپنے غریب جانب وضلوں کے سامن پر اعتماد تھا ہم نے اسی لئے کوئی اتنا بڑا حیرت پیئے تو نہیں کیا تھا اپنے تو کوئی تھی بڑی ایشو نہیں کیا تھا میں آپ کو بتاؤں کوئی فاپولنٹری وہ فاپولنٹری نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی سٹویشن پیدا ہو کہ جہاں پر نہ ایلیکشن ہوں نہ دماثریتی چلے اور ایلیکشن اگر ہوں بھی تو اس کے بعد کوئی سٹویشن پیدا کرنے یہ اور ایجنڈا ہے یہ جانب آپ اس کو اتنا سمپل نہ لیں اس کو آپ اتنا آثار نہ لیں لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم اور آپ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مچکی پاکستان ہم سے حالات ہو گیا یہ ہو گیا لو ہو گیا سوانہ ہو گیا یہ ہو گیا بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم درہا اس بھی کو پڑھیں اس بھی کو دیکھیں کہ اس پاکستان کے لوگ اور ان کے دیران وہ دیران سے نہیں برکہ پارٹیشن سے پہلے بھی وہ اپنے بغردیش کا ان کے طواب میں جوانا اٹھنا آیا ٹھیک ٹھیک انہوں نے پاکستان کے نام اس میں لیا کہ ویسٹ پاکستان سے علایدگی دیرانا وہ ان کے لیے آسان تھی اب بھی ان کے اور ادائے میں ان کے اور ڈریمز ہیں بنگالی اپنا اور اپنے بانگلی دیش کو اسپینٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے سبڑھنا چاہیے تو آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے پاکستان تحریکل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی وہ آپ کی مخالفت نہیں کر سکتے کوئی رزسنس نہیں کر سکتے آپ کے لیے مجھتے ہیں کہ ایک سبڑھ بات بات بتاؤں یہ ایک بہت بڑا ایک سبڑکی بڑی باہی کا باعث بن جائے گا کہ اگر پیپل پارٹی کے ساتھ وہی روحی ایسیات کیا گیا سوڑھن سبڑھ سبڑھ کیا ساتھ جو ہے نا پولیٹک وہ اکل مند پڑھے لے کے اچھا اور انٹینٹینٹیس لوگوں کا جو ہے نا کا کام ہے اس لوقت یہ نہیں ہے کہ آپ جلواتی بات کرے لوگوں کو سب سے زیادہ پڑے لکھے سب سے زیادہ انٹیلیجن لوگ پاکستان تحریکن صاحب میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ جس لوگ کے خلاف سازش جو ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے میں اس کو کاؤنٹر کرنے میں اس کو دفنٹ کرنے میں سوائے براول بکل صاحب کے اور کوئی نہیں کرتے اس کو دنیا کے سیاست کو جانتا ہے وہ لیمٹیشن کو سمجھتا ہے وہ پاور لیمٹیشن کو جانتا ہے پاکستان کی جو پاور ہے سیاست کا جو لیمٹیشن اس کو جانتا ہے امریکہ کا جانتا ہے ہندوستان کا جانتا ہے جو میں عمران خان کو پتہ ہے میں نوافید صاحب کو پتہ ہے میں نے بریک لینی ہے لیکن عزیز صدیق صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ بلاول بکل پورے پاکستان کو بہرانوں سے نکال سکتے ہیں چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ در ہوتا ہے